تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک طرف پردھان منتری نریندر موڈی یوگ کرتے ہوئے اور دوسری طرف آپ دیکھئے جہاں ہر دوار سے ہم تصویر دکھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی جڑے ہوئے ہیں سوہن سنگھ ہمارے ساتھ جو کی چائنہ سے جڑے ہوئے ہیں نوپورتیواری ہمارے ساتھ ہیں جپین سے جڑے ہوئے ہیں سوہن جی آج کے تاریخ میں آج کے سمائے میں جب ہم نے بھارت نے یہ سندیش مانوطہ کا دیا ہے ایک تھیم کے طور پر مانوطہ کے لئے شانتی بہت ضروری ہے پوری دنیا میں اس وقت یدھ کا ماحول ہے تو کوئی ایسا یوگ کوئی ایسا کہہ سکتے ہیں جو منوشک کو من کو شانت رکھے چت کو شانت رکھے کیا ہمارے درشکوں کو بتانا چاہیں گے جو پربھاوی ہو جو ہمارے ویکتگت جیون میں بھی شانتی لائے چت تک پہنچنے کے لئے راستہ شریر سے ہی جائے گا پہلی شریری شریر پہنم ہو آپ کریں گے تو دوسرا چت تک پہنچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ من شانت نہیں کر سکتے ہیں پرانائیم کا جو طریقہ ہے وہ من کو چت کو شانت کرنے کی عدبھت بدھیا ہے تو جو بھی لوگ سن رہے ہیں ٹی وی نائم کے مادھیم سے ایسا آپ کو اسٹریس ڈسورڈر ہے انگزائیٹی ڈسورڈر ہے ہمیسا آپ کو چندہ بنی رہتی ہے شورٹ ٹیمپورڈ ہیں تو سیمپل ایک کوسس کیجئے کہ گہری سانس کا پریوک کیجئے سوفے پہ بیٹھ جائیے نیچے بیٹھ جائیے جہاں آپ کو ٹھیک لگے اور گہری سانس دس یا بیس بار لیجئے دھیان رکھنا ہے جب سانس کا پریوک کرتے ہیں تو کھانا کھانے کے ترنت بات نہ کریں سب سے اچھا طریقہ ہے کھالی پیٹ کرنے کا دوسرا پورا دیش پوری دنیا جانتی ہے کپال بھاتی کو کپال بھاتی کیجئے شریر میں ارجہ کا پرباہ تو بڑھے گا ہی بڑھے گا ساتھ میں شریر اور من کا کنیکٹ بڑھتا ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شریر ایک طرف کھڑا ہے وہ من الگ کھڑا ہے تارتم نہیں بن پاتا ہے جو لوگ جروع سے زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں آپوں سے گوچے کہ یہ کیسے ہو گیا وہ بولتے ہیں پتا ہی نہیں چلا کیونکہ شریر ایک راستے پہ تھا من دوسرے راستے پہ تھا شریر بڑھتا چلا گیا پتا ہی نہیں چلا تو آپ سانس کا پریوک کر سکتے ہیں دوسری ایک اور ایک اور راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہٹی یوک کے ساندھارا سے آسن سے پریوک شروع کریں پادھست آسن ہے بجراسن ہے کھانا کھانے کے بعد کا جو آسن ہے ایک ماتر آسن ہے یوگ میں جو کھانا کھانے کے بعد کر سکتے ہیں وہ ہے بجراسن بجراسن میں بیٹھنا ہے دس منٹ کے لئے بلکل اگر یہ چھوٹے چھوٹے پریوگ آپ شروع کر دیں گے تو تیس سے تالیس تن بہت مہتپون بات سوان جی آپ نے کہی کہ چھوٹے چھوٹے پریوگ ہیں لیکن اس سے جیون میں بڑے پریورتن بڑے بدلاؤ ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں بس ایک بار شروعات کر کے اس کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے نوپور جی ہم رامدیو کو سن رہے تھے بابا رامدیو کو انہوں نے بہت ہی ایک طریقے سے ہاتھ سے کے مادیم سے ایک بات کہی کہ پوری دنیا میں یوگ کے مادیم سے ہم نے کروڑوں کلوں کا وزن کم کیا یعنی لوگوں کے وزن کو کم کیا ہے ان کو ویادیوں سے دور کیا ہے پوری دنیا میں تو میں آپ سے جانا چاہوں گے جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ جیپان میں فٹنس اور وزن کم کرنے کو لے کر شروعات تو ہوئی تھی لیکن اب یوگ کے مولک بھاو کو لوگ سمجھ رہے ہیں تو کچھ ایسے آسن کچھ ایسے یوگ آپ بتائیں جس سے ہمارے درشک جو لوگ چاہتے ہیں کہ شریر ان کا حلقہ ہو سوستر ہے ان کو اس سے لاب ملے جیسے سوگن جی نے بتایا کہ یہ بس ہم چھوٹے چھوٹے باتوں سے چھوٹے چیزوں سے شروع کر سکتے ہیں ایسے میں بھی بتاؤں گی کہ آپ کو تو آپ اگر سوچنے لگے گے کہ بس ایک ہی مہنے میں مجھے بہت سارا وزن گھٹانا ہے تو میرا سجیشن وہی رہے گا کہ یوگ is not only آشنا اور only پرنیما یہ اچھے کم تو آپ کا چت اور شریر ایک ہی لائن میں ہونا چاہیے جیسے کبھی کبھی جیسے موٹا پا ہو جاتا ہے سب کونسسلی ہمیں بات میں بتا چلتا ہے ہم نے تو پانچ کلو دس کلو جیسے آپ مجھے لگتا ہے کہ جو یوگ جو لائف سٹائل جیون شیلی ہے تو اس کو پہلے جاننا ہوگا جیسے آپ ملہب جیسے 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 میں امفرسائز جیسے 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 لیڈرز آتنوکری کرتے ہیں موبائل فون سے لگے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں پریویش جیون کا بدل گیا ہے آبیش جیون کا بدل گیا ہے تو اس میں سوہن یوگا نے بہت مہت پورکار کیا کہ ہم نے یوگ کو کسٹمائز کر دیا ہے آپ میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا کے لیے ہمارا ایک سپیشل پیکیج ہے فیفٹین میٹس آف یوگ ایوگ ایوگ ایوگ